بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ جتنے لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بہت کینلی سی پیک کی ڈیولیمنٹس کو ابزرب کرتے رہتے ہیں اور اکثر جب یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کا کنسان ہوتا ہے کہ سی پیک کا کوئی پروجیکٹ سلو ہو گیا ہے تو اس سے ایک خوشی یہ بھی ہوتی کہ سی پیک کے بارے میں ہر کوئی اتنا ہی کنسانڈ ہے اس کی پروگرس کے بارے میں جو کہ خوشائند بات ہے سر میں دو چیزیں اس سے پہلے کہ میں پروجیکٹس کی تفصیلات دوں دو چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ کہ جو سی پیک کا ایک اوبرال ماسٹر پلان ہے تل ٹوانڈی تھرٹی وہ پاکستان کے ماسٹر پلان کے اندر انٹیگریٹڈ ہے اسی طرح جب اینوال بجٹ اینوال پی ایس ٹی پی پلان جو بنتا رہا ہے اور اس سال بنا ہے اسی کے اندر سی پیک کے اخراجات ڈیویلمنٹ پروجیکٹس سارے جو چائنہ سے ہم نے لے کر آنا ہے وہ اسی طرح سے ان کی انٹیگریشن کو پوری طرح سے کنزیڈر کیا گیا دوسرا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پلاننگ ٹیم کو اور وزیراعظم صاحب نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کے ڈپرائیب ڈیریاز ہیں ان کے اوپر خاص طور پر توجہ دینی ہے اور میں ابھی چونکہ ویسٹرن روٹ کی طرف آپ کو لے کر آوں گا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہمیشہ ترقی کا فقدان رہا اور چونکہ ان لوگوں کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ڈیریکٹ بھی میں انٹریکٹ کرترہ پچھلے اتنے سالوں میں تو جتنی ان کی خواہشات تھی جو ان کے خواب تھے اور جو ان کے ذہن میں وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ان طرح علاقوں میں غربت تھی وہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈریس ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں سو میں ابھی تھوڑا فوکس کروں گا سب سے پہلے تو ویسٹرن علائنمنٹ کے اوپر وہ سلائیڈ ہے اگر آپ کینڈلی وہ میپ والی سلائیڈ دکھا دیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسٹرن علائنمنٹ ہے اس میں صرف ایک سیکشن رہ گیا تھا جو سکھر سے ہیدر آباد سیکشن تھا اور اس کا ایک ڈیفرنٹ فائننشل موڈل انٹوڈیوز کر کے ایم ویری گلیڈ کہ وہ ابھی اس دفعہ وہ انکلوڈڈ ہے اور انشاءاللہ وہ انکریب اس کی چونکہ ٹینڈرنگ کنسٹرکشن یہ سارا سٹارٹ ہو جائے گا تو پشاور سے کراچی تک آل دا وی موٹر وی سے کنیکٹڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ جو علاقے جو اپ لفٹ ہوں گے جتنے بھی پیریفرل علاقے ہیں تو وہ ایک علیدہ سے ایک سبجیکٹ ہے پورا ڈیبیٹ کا تو ویسٹرن علائنمنٹ میں جو پہلے ایک پورشن سٹارٹ ہوا تھا وہ ہاکلا ڈی آئی خان تھا اور آگست دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً فورٹی سیون پرسنٹ پہ اس کی پروگرس کھڑی تھی اور جتنے بھی اس کے ایشیوز تھے سوائل کے جو ریٹس کے جو کانٹریکٹرز کے ایشیوز تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے تو ابھی یہ انشاءاللہ اگلے تین چار مہینوں میں آئی تنگ اوکٹوبر میں نومیمبر میں یہ سڑک کمیشن ہو جائے گی سو یہ اسلام آباد سے ڈی آئی خان موٹر وے پہ ففٹی پرسنٹ اس کا ٹائم ریڈیوز ہو جائے گا لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی آئی خان سے آگے زوب کا سیکشن ہے وہ اس دفعہ وہ چائنہ کے ساتھ جو بھی جی سی سی ہوگی اس میں اور ادھر سے بھی وہ اگریڈ ہوا زوب سے کوئٹا آپ دیکھیں تو زوب سے کوئٹا آلریڈی وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے لینڈ ایکوائر ہو کے کانٹریکٹر موبیلائز ہو کے پانچ سیکشن میں اس کے اوپر ڈیفرنٹ سیکشنز میں کام شروع ہے ابھی آپ کو میں نے کوئٹا پہنچا ہے ابھی میں کوئٹا کے بعد آپ کو ساؤت سے ابھی ساؤت بلوچستان اور یہ ویسٹرن الائنمنٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز اگر آپ اپنی توجہ گوادر پہ لے جائیں تو گوادر سے ایم ایٹ نکلتی ہے جو تربت آتی ہے اور تربت سے خشاب آتی ہے خشاب تک یہ پہلے سے کمپلیٹ تھی خشاب سے آگے اواران خوزدار کا پورشن تقریباً چار سو بیس چار سو پچیس کلومیٹر کا ہے جو کہ بالکل اس پہ کام ہی نہیں ہوا اس کا بائی پاس ہائیور ایک این ایٹ فائیو تھی جو خشاب سے بسیمہ جا رہی تھی لیکن اس کا پھر آگے خوزدار سے کنیکشن مسنگ تھا جو کہ ایک سو چھے کلومیٹر کا کنیکشن تھا آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پچھلے دو سال میں کام شروع ہوا اور انشاءاللہ اکٹوبر نومیمبر میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی سو آپ گوادر سے چلیں گے یہ اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں آپ خوزدار تک کنیکٹڈ ہوں گے خوزدار سے آگے رتو ڈیرو جو کہ ہماری انڈس ہائیوے اس کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آلڈی تھرو ہے اس وقت آپریشنل ہے ابھی میں آپ کو دوبارہ ہشاب پر لے کر جانا چاہتا ہوں ہشاب سے آوران آوران سے خوزدار ہشاب آوران پہ اس وقت کام جاری ہے کانٹریکٹر موبیلائز ہے کنسٹرکشن کا کام شروع ہے آوران سے خوزدار وہ بھی شامل ہو گیا اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں اور یہ بھی جب بن جائے گا یہ خواب تھا اس علاقے کے لیے گوادر سے ڈریکٹلی جو کنیکٹ کرے گا نورٹس تو ہمارے پاس یہ دو روٹ ہو جائیں گے ان کے علاوہ تیسرا روٹ آلڈی ہمارے پاس ایم ٹین کا ہے جو کہ کراچی سے کوسٹل ہائیوے لنک کرتی ہے اور ابھی میں آپ کو فردر بتاؤں گا اور بھی جو آپشنز کھل رہی ہیں علاقے کے لوگوں کا خواب یہ تھا کہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان فورٹی کوئٹا سے جو تافتان ایران جا رہی ہے اس کو کنیکٹ کیا جائے جو ہنٹر لینڈ آف ساؤتھ بلوچستان ہے تو آپ کو نکنڈی نظر آ رہا ہے تو نکنڈی سے مشخیل مشخیل سے پنجگور اس سڑک کا پچھلے دنوں پرائیم نسٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کیا کوئی جس دو ہفتے پہلے ابھی آپ کو اس کا پرنٹ بھی دے دیں گے جی 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 آپ کو یہ آج آپ کو پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بریف کر رہے ہیں اورینٹیٹ کر رہے ہیں نیکس ٹائم آپ میرے ساتھ جائیں گے جی 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 اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو میں سلائیڈ پہ آ سکتا جی 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 جو پورا سیکٹر ہے یہ نکنڈی والا چاغی والا یہ آکے این ایٹ فائیب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور آگے ایم ایٹ کے ساتھ بھی تو سو گوادر تک یہ کنیکشن ہو جائے گا بلکہ ادھر سے ایک اور سڑک جو بن رہی پنجگور سے آگے عوران اور بیلا یہ آپ کو کراچی تک ایک ایک ایکسس مل جائے گا سو یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے یہ کھل جائے گا یہ سعود بلوچستان کی تمام وہ سڑکیں ہیں اس کے علاوہ صرف ایک سڑک جو رہ گئی تھی وہ ایران بورڈر مند سے تربت تھی سو وہ بھی اس میں انکلوڈ کر لی گئی ہے سو یہ پورا علاقہ ابھی نوٹ اونلی روڈز بٹ اس میں تین ڈیمز کا بھی ابھی ذکر ہوا تو یہ بھی وہی ڈیمز تھے جو وہاں کے لوگوں کی بڑی ایک خواہش تھی اور اس کے ساتھ ایگری کلچر کا ایک ریوروشن آئے گا اس علاقے کے اندر